الحمدللہ الیکشن مہم خیریت سے اختتام کو پہنچی ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں وہ تمام شہدہ جو آج بلوچستان میں جن کی شہادت ہوئی ہے دہشتگردی کے باقیات میں ان کے لیے فاتحہ کہتے ہیں اور ان کے جو لوحاکین ہیں اور ان کے خاندان ہیں ان کے ساتھ اظہارِ حمدردی کرتے ہیں اور یہ آج کا واقعہ دہشتگردی کا حفظو سناک بھی ہے لیکن ہم سب کو ایک یاداشت بھی آئی ہے کہ پاکستان کے حالات کس نہج پر ہیں اور جس حکومت کو انشاءاللہ کل پاکستان کے عوام منتخب کریں گے اس کے سامنے جو چند بڑے چیلنج ہے ان میں ہی دہشتگردی بھی ہے جس کا براہ راست تعلق دوہزار اکیس کے اس وقت کے حکومت سے ہیں جس میں انہوں نے افغانستان میں جو دہشتگرد چھپے ہوئے تھے انہیں عام معافی دے کر پاکستان میں لائے گیا لیکن آج کی جو ہماری نشست ہے وہ صرف ایک شکریہ دا کرنے کے لیے ہے کہ گجرہ والا میں مختلف مذہبی جماعتیں ہیں اور مختلف تنظیمیں ہیں انہوں نے اس موہم کے دوران مسلم لگنون کے امیدواروں کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے آخر دن ہے ہر جو امیدوار ہیں وہ پوری طرح اپنی جو ان کی تسیچوئنسی ہے اس کو مینج کر رہے ہیں تو ہماری جو کیمپین ہے وہ مکمل طور پر مسلم لگنون کی بنیاد پر ہوئی ہے شیر کی بنیاد پر ہوئی ہے بلکہ آپ کو جو میرا گلہ بند نظر آ رہا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ شیر کے نعرے بہت لگائے ہیں اور اس دوہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس موہم کا جو نعرہ تھا وہ چوتھی واری فیر شیر تھا جی دیکھیں یہ تو کیا سرائی بلکل میری گزارش ہے اس میں ہمیں نہیں جانا کیا سرائی تنشستوں کی یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان کے عوام نے کرنا ہے اور وہ کل یہ فیصلہ کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں یہ توقع ہے کہ ہمیں ایک بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کا لطا کریں جی پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ قوانین میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے ریگولیشن میں تبدیلی ہوئی ہے لہذا وہاں اب ہماری الیکشن کمیشن سے جو سب سے توقع ہے زیادہ وہ یہ ہے کہ جو نتائج ہیں وہ کسی بھی الیکٹرونک سسٹم میں ڈالنے سے پہلے اس پولنگ سٹیشن پر ان کا اعلان کیا جائے گا اور چسپا کیے گا لہذا جس جگہ کا نتیجہ ہے اس کا اعلان وہیں ہوگا وہ کسی اور کسی مرکزی جگہ پر جا کر وہاں سے باہر نہیں آئے گا ایک تو ہماری یہ توقع ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ہمارے پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو ہدایت بھی کی ہے اپنی جماعت کو بھی ہدایت کی ہے کہ ہمیں جو فارم پینتالس ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے کہ وہ بقاعدہ دس قدوں کے ساتھ تصدیق شدہ جو فارم پینتالس ہے وہ گنتی کے اختتام پر ایشو کیا جائے دوسرا تیسری جو چیز ہماری توقع ہے وہ بڑی اہم ہے کہ پچھلے انتخاب میں زبردستی ہمارے پولنگ ایجنٹس کو پولنگ کے دوران بھی کمرہ پولنگ سے باہر نکال دیا گیا تھا اور بہت سارے پولنگ سٹیشنوں پر ان کو گنتی کے کمرے سے بھی نکال دیا گیا تھا اور اس پر بہت ایک ہم نے مضامت بھی کی تھی اور الحمدللہ بے شمار جگہوں پر پھر ہمارے پولنگ ایجنٹس وہاں پر موجود رہے آخر تک جن میں سے اکثریت کو ہم نے نصف شب کے بعد رہا کروایا ان پولنگ سٹیشنوں سے لہذا یہاں بھی ہماری توقع یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی سبق سیکھنے ہیں دوزار اٹھارہ کے انتخابات سے تو وقت پر اعلان ہو جائے اسی پولنگ سٹیشن پر اعلان ہو جائے اسی طرح جو فارم پینتالیس ہیں اس کی وہاں موجودگی ہو اور اس کو بقاعدہ طور پر گنتی کے بعد پولنگ ایجنٹوں کی موجودگی میں گنتی ہو اور اس کے بعد اس کا اعلان کیا جائے اور جو انتظام موجود ہے اور مسلم لیگ نون جو زلعی اور شہری تنظیم ہے ہم بہت شکر گزار ہیں ہم سب سے پہلے جناب جمعیت اہل عدیس کے شکر گزار ہیں اور ان کے امیر پروفیسر ساجد میر کے اور ان کی جو لوکل قیادت ہے کہ انہوں نے بہت مہربانی کرتے ہوئے نہ صرف حمایت کا اعلان کیا بلکہ اس حمایت کے لیے ایک ورکر کنمنشن میں منعقد کیا اور اپنے کارکنوں کو بقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون کی حمایت کی ہدایت کی اس کے بعد جمعیت علماء اسلام حضر الرحمن اور ان کے سربراہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کے شکر گزار ہیں کہ ان کی زیالی تنظیم نے بھی ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے کسی طرح تنظیم الاخوان جس کے شیخ المکرم عبداللک قدیر الرحمن صاحب سربراہ ہیں انہوں نے بھی مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا ہے مرکزی علماء کانسل اور ان کے سربراہ نے بھی مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا ہے اہل تشریع کی جانب سے ان کے ذلعی سربراہ سید علی رضا صاحب کے ہم شکر گزار ہیں انہوں نے ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے پاکستان علماء کاؤنسل کے سربراہ جناب علامہ طائر اشرفی صاحب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے اور اس کے بعد جو علماء اشاعت التوحید و سنہ جن کے نازم پیر سید زیادلہ شاہ بخاری ہیں انہوں نے بھی ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے تو یہ مختلف مسالک ہیں جنہوں نے گجرہ والا میں الحمدللہ مسلمی قدون کے جو امیدوار ہیں ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے یہ اتحاد و برکت بہت ہی خوش آئند ہے نہ صرف ان انتخابات کے لیے بلکہ آنے والے مہینوں میں جب بھی ہمیں اس میں یہ اتحاد جو ہے کہ یہ سب سیاسی جماعتیں بھی مختلف جو تنظیمیں ہیں وہ محمد نواز شریف کی حمایت کر رہی ہیں ان کے جھنڈے تلے جمع ہے اور ان سب نے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بار بار اس بات کا اعادہ کیا کہ یہ حمایت بے لاز ہے ان کا کوئی مطالبہ نہیں تھا انہوں نے صرف یہ مطالبہ کیا کہ ہم پاکستان کی مضبوطی کے لیے انشاءاللہ منتخب ہو کر کام کریں ہم پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں تو یہ پہلے بھی ہمارا مشن ہے انشاءاللہ رہے گا اور ہم اس محبت کے لیے اس حمایت کے لیے ان تمام مذہبی جماعتوں اور تنظیموں کے بہت چکر گزار ہیں دوزار اٹھارہ کے انتخابات سے تو وقت پر اعلان ہو جائے اسی پولنگ سٹیشن پر اعلان ہو جائے اسی طرح جو فارم پینتالیس ہیں اس کی وہاں موجودگی ہو اور اس کو بقاعدہ طور پر گنتی کے بعد پولنگ ایجنٹوں کی موجودگی میں گنتی ہو اور اس کے بعد اس کا اعلان کیا جائے اور جو انتظامات ہیں وہ ہمیں انتظامات کے حوالے سے دوزار اٹھارہ سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے اسی طرح پولنگ سکیمیں بنی ہیں اسی طرح جو ہے سٹاف کا تقرر ہوا ہے لیکن اس دفعہ ہماری یہ ضرور کوشش ایک اور ہوگی کہ کسی بھی وجہ سے پولنگ سٹیشنوں کے دروازے بند نہیں ہوں گے انشاءاللہ وہ آٹھ سے پانچ تک کھلے رہیں گے تاکہ ہمارے بھائی اور بہنیں بزرگ نوجوان جو اپنے حق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں رائے کا وہ جا کر پولنگ سٹیشنوں پر کریں تو ہمیں تو یہی ایک توقع ہے کہ اس جو بھیانت تجربہ تھا دوہزار اٹھارہ کا اس سے ہم سب نے سبق سیکھے ہیں الیکشن پرشن نے سبق سیکھے ہیں سیاسی جماعتوں نے سبق سیکھے ہیں تو کل کا جو عمل ہے انشاءاللہ وہ ہمیں پوری توقع ہے کہ پر امن ہوگا اور قانون کے مطابق ہے اس وقت غلازت کا ایک دھیر بنا ہوا ہے جس میں فرق کرنا مشکل ہے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا این اے اٹھتر میں تین سو انیس پولنگ سٹیشن ہیں جو کہ پبلشت ہیں اور اگر میری گزارے سے بجائیے کہ آپ یہ سوال مجھ سے کریں آپ خود بیریفائی کریں کہ وہ تین سو انیس زمین پر ہیں یا نہیں ہیں ہر کوئی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ یہ رنگ لال نہیں ہے یہ کالا ہے اور آپ مجھے سوال کریں جی وہ سوچل میڈیا پر لکھا ہے کہ انہوں نے تو کالی جیکٹ بینی ہوئی ہے میرا آپ سے ہی صدا ہوگی کہ اپنی آنکھوں سے چیک کریں یہ جیکٹ لال ہے ہر لحاظ سے ایک یہ ضرور ہمیں کچھ بہتری نظر آئی ہے یہ جو پوری انفرمیشن جو الیکشن کے معاملے میں ہے الحمدللہ اس دبعہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال اس حد تک ضرور دیکھنے میں آیا ہے کہ جو یہ پولنگ سٹیشنوں کی لسٹیں تھی اور جس طرح ہلکہ بندی کی لسٹیں تھی ان میں بقاعدہ طور پر سارا پروسس جو تھا وہ کمپیٹرائز تھا جس سے ہمیں بڑی آسانی ہوئی ہے بیچ میں ہر دفعہ پولنگ سکیم میں کچھ پولنگ سٹیشن ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے ہیں آسانی کے مطابق عبادیوں کی اپنی جو ان کی مرکزیت ہے اس کے مطابق لیکن اس دبعہ الحمدلہ وہ معاملہ بکل شفاق ہے کی وزیر اعظم نواز شریف کی اس کے اوپر پوری پارٹی متحد اور متفق ہے اس وقت صرف ایک عہدے کے لیے مسلم اقنون کے امیدوار واضح متفقہ اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ محمد نواز شریف ہے